اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی کے عدے سے ہٹا دیا گیا ہے اب ایک بار پھر سے نجم شیٹی چیئرمن پی سی بی ہوں گے نوٹفکیشن پر وزیراعظم کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں اب سے چیئرمن پی سی بی کے فرائز نجم شیٹی ادا کریں گے اس کا مطلب کہ محمد عامر ایک بار پھر سے ٹیم کا حصہ بنیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ نجم شیٹی نے اپنے دور میں محمد عامر پر بہت انویسمنٹ کی تھی آئی سی سی کی جانب سے محمد عامر پر جو پابندیاں لگی تھی ان کو ختم کرنے میں بھی نجم شیٹی نے بہت بڑا کلتار ادا کیا تھا محمد عامر پر جو آئی سی سی کی جانب سے پابندیاں لگی تھی نجم شیٹی نے آئی سی سی سے مذاکرات کر کے ان پابندیوں پر ریلیکسمنٹ لی تھی نجم شیٹھی کے واپس آنے سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ دوزارتیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں محمد آمیر کھیلیں گے دوستو پاکستان میں پی ایس ایل کا آغاز بھی نجم شیٹھی نہیں کروایا تھا پاکستان میں آپ کرکٹ کے حوالے سے بہت بہتری آ رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں سیریز کھیل کر آج واپس گئی ہے اور آج ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں ایک مکمل سیریز کھیلنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے جس میں اوڈی آئی اور ٹیسٹ میچز شامل ہوں گے رمیز راجہ نے بھی اپنے دور میں کرکٹ پر بہت کام کیا ہے لیکن ایکس کرکٹرز کو ہمیشہ ان سے شکایت رہی ہے کہ وہ بجائے ٹیم کی غلطیاں صدارنے کے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا اچھی ٹیمز ایسے ہی پرفارم کرتی ہیں لیکن نجم شہٹی کے واپس آنے کی وجہ سے دوستو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے میچز میں محمد آمید ٹیم کا حصہ ہونے والے ہیں اور چند ایسے مزید کرکٹرز بھی جو اس وقت ٹیم کا حصہ نہیں ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ